سلسلہ اسلام اور شادی گزشتہ رات مدنی چینل پر براہ راز ٹیلی کاسٹ کیا گیا جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران التاری مددہ ظلہ العلی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے سلسلہ اسلام اور شادی لے کر حاضر ہوں امام غزالی الرحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ والدین پر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حسن معاشرت اور شہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں لڑکی ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتی ہے کئی گھروں میں بیٹیاں ویسے ماں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اسپیش علی والی صاحب کو بہت پیاری ہوتی ہیں اور پھر جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جس ناز و نعیم کے ساتھ اور جس ایک محبت اور پیار کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے اب وہ ایک نئی جگہ جاتی ہے جہاں اس کے لئے ایک نئے لوگ ہوتے ہیں عموماً نیچر یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی ہمارے ساتھ ایجسٹ ہو اب بھی سے ذہن سازی کی جائے مائنڈ بنائے جائے شادی کے بعد اپنا جو بھی بناو سنگھار وغیرہ جو کرنا ہے وہ اپنے شہر کے لئے کرنا ہے اگر شہر اولاً اگر بیوی کے گیتنی گاتا تو ہو سکتا ہے کہ شاید آگے جا کر وہ اس کے گیتنی طرح نگائے گا خاوین کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کریں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کا گھر امن کا گھوارہ بنے گا آپ کو خوشی ملے گی آپ کو رات ملے گی آپ کو مزا آئے گا بازاروں اور عام راستوں پر نہ چلے بلکہ خالی جگہوں کو تلاش کریں آپ کو کہا ضرورت ہے کہ یوں مردوں کے بیچ میں سڑک کے بیچ میں ناروا ہونے والے سلوکی جب تفصیلات آتی ہیں تو کہ یہ تفصیلات ان اسلامی بہنوں کو ان عورتوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی نہیں ہیں خزانہ چھپانے گا ہوتا ہے خزانہ کھل جائے گا تو لوٹ لیا جائے گا اجنبی مردوں کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلام کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں اسلامی بہنے اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں ماشاءاللہ تربیت گھائیں بنی ہوئی ہیں کورسس وغیرہ ہوتے ہیں جن کا اعلان وقتاً وقتاً مدنی چینل پر ہوتا رہتا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بنانے میں مدد ملے گی